ایک ایک شبد بڑے دھیان سے سنیے گا تو آپ کو پتا لگے گا ایک ایک واقعے میں کتنا دم ہے آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے بے رکھی بتا دیتی ہے ہم درد کیسا ہے گھمند بتا دیتا ہے پیسہ کتنا ہے اور سنسکار بتا دیتے ہیں پریوار کیسا ہے بولی بتا دیتی ہے انسان کیسا ہے بحث بتا دیتی ہے گیان کیسا ہے ٹھوکر بتا دیتی ہے گیان کیسا ہے نظرے بتا دیتی ہے سورت کیسا ہے سپرش بتا دیتا ہے نیت کیسی ہے اور وقت بتا دیتا ہے رشتہ کیسا ہے سماج میں بدلاو کیوں نہیں آتا کیونکہ گریب میں ہمت نہیں مدیم کو فرصت نہیں اور امیر کو جرورت نہیں سوبے کی چائے اور بڑوں کی رائے سمیں سمیں پر لیتے رہنا چاہیے پانی کے بینہ ندی بیکار ہے اتیتی کے بینہ آنگن بیکار ہے پریم نہ ہو تو سگے سمندی بیکار ہے پیسہ نہ ہو تو پاکٹ بیکار ہے اور جیون میں گروہ نہ ہو تو جیون ہی بیکار ہے اس لیے جیون میں گروہ جروری ہے گروہ نہیں جیون میں کسی کو رولا کر ہون بھی کرواؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر روج کسی ایک آدمی کو بھی حساد دیا تو میرے دوست آپ کو اگر بٹی بھی چلانے کی جرورت نہیں ہے تو سنیو یاد رکھیے کرم ہی آپ کا اصلی بھگ گئے ہے اب اس کو بھی بڑے دھیان سے اور دیرے دیرے سنیے گا مسیبت میں اگر مدد مانگو گے تو سوچ کر مانگنا کیونکہ مسیبت تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھرکہ ہوتا ہے کل ایک انسان روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعا دے گیا پتہ ہی نہیں چلا کی گریب وہ تھا یا میں جس گھاو سے کھون نہیں نکلتا سمجھ لینا وہ زخم کسی اپنے نے ہی دیا ہوگا بچپن بھی کمال کا تھا کھیلتے کھیلتے چاہے چھت پر سوئے یا زمین پر آنکھیں بستر پر ہی کھلتی تھی کھوئے ہوئے ہم خود ہیں اور ڈھونڈتے بھگوان کو ہے زندگی تیری بھی عجب پریباشا ہے سبر گئی تو جنت نہیں تو صرف تماشا ہے خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے زندگی بھی دوستو ویڈیو گیم سی ہو گئی ہے ایک لیبل کروس کرو تو اگلا لیبل اور مشکل آ ہی جاتا ہے اتنی چاہت تو لاکھوں روپے پانے کی بھی نہیں ہوتی تھی جتنی بچپن کی تصویر دیکھ کر بچپن میں جانے کی ہوتی ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پاڑوں سے نہیں پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے انوشیہ کا اپنا کیا ہے جنم دوسروں نے دیا نام دوسروں نے دیا شکشہ دوسروں نے دی روزگار دوسروں نے دیا شمچان بھی دوسرے لے کر جائیں گے تو ویرت میں گمن کس بات پر کرتے ہیں یہ لوگ رشتوں کو عطی مجبوط بنانے کے لیے کیول ایک دوسرے پر وشواز کرنا سیکھئے شک تو ساری دنیا کرتی ہے پریوار کا ہاتھ پکڑ کر چلیے ساں لوگوں کے پیر پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی پریوار کے پرتی جب تک من میں کھوٹ اور دل میں پاپ ہے تب تک سارے منتر اور جاپ بیکار ہیں جیون ایک یاترہ ہے رو کر جینے سے بہت لمبی لگے گی اور ہس کر جینے پر کپوئی ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا عشور سے شکایت کیوں ہے عشور نے پیٹ بھرنے کی ذمہ داری لی ہے پیٹیاں بھرنے کی نہیں ہردے کیسے چل رہا ہے یہ ڈاکٹر بتا دیں گے پر انتو ہردے میں کیا چل رہا ہے یہ تو سویم کو ہی دیکھنا ہے ایک ہی گھڑی مورت میں جنم لینے پر بھی سب کے کرم اور بھاگے الگ الگ کیوں ہے یہی ہے جیون غلط پاسورٹ سے ایک چھوٹا سا موبائل نہیں کھلتا تو سوچئے غلط کرموں سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے دل کو چھوا ہو تو شیئر جرول کرنا دلے بات